نحمد و نسلی و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا نعمت اللہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشادِ گرامی آپ نے فرمایا من صلی اللہ علیہ مرہتا فتح اللہ لہو بابا من العفیہ اوکا ما قال فرمایا جڑا بندہ اکوری میری ذات تے درودِ پاک پڑھ دے اللہ رب العالمین اس بندے واسطے اسانی دا ایک دروازہ کھول چھڑ دا ہے تو لہٰذا محبت اور عقیدت سارے حضرات پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ پڑھئے درہا السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا خیر خلق اللہ دیں گے تجھ کو کیا شہے جودو سخا پہ چھوڑ دے دیں گے تجھ کو کیا شہے جودو سخا پہ چھوڑ دے دیں گے تجھ کو کیا شہے جودو سخا پہ چھوڑ دے دیں گے تجھ کو کیا شہے جودو سخا پہ چھوڑ دے گر تو غلام ان کا ہے تو ان کی عطا پہ چھوڑ دے تو ان کی عطا پہ چھوڑ دے اور اپنی باکشش کی ذکر کرنے والا ہے تو کون اپنی باکشش کی ذکر کرنے والا ہے تو کون کیوں کیوں کہ یہ مصطفیٰ کا کام ہے تو مصطفیٰ پہ چھوڑ دے یہ مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ کا کام ہے تو مصطفیٰ پہ چھوڑ دے اور جالیوں کے سامنے دیوا ستا حسنین کا جالیوں کے سامنے دیوا ستا حسنین کا ہے کاسا تیرا کیسے بھرنا اب بکلو عمر پہ چھوڑ دے ایک کاسا تیرا کیسے بھرنا اب بکلو عمر پہ چھوڑ دے اور بل تو اسی طریقہ گدہ بحلول کمبر کی طرح میں پچھلے ماہ مبارک بندر میں پچھلے مہینے میں بغداد شریف صاحب تو حضرت سیدنا بحلول دانا رحمت اللہ تعالی آپ دے مزار پورا نوارد دے سی آذر صاحب باک پتن شریف دے سجادہ نشین حضرت صاحب زادہ دیوان احمد مسعود کشتی صاحب آپ بھی نالسل مفتی خضر الاسلام صاحب لاہور والے نالسل میں انہوں نے کوئی کلام پڑھو کوئی شیر پڑھو کوئی ناصری پڑھو اے جس ٹیم میں شیروں تھی پڑھے حضرت سیدنا بحلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عابد مزار پورا نوارد تقریباً ڈیڑھ کسو بندہ ایسی اس ٹیم مزار سی کوئی بندہ ایسا نہیں سی جدھی آنسو نیسا نکر رہا ہے ہر بندہ اشکبار سی ایک عجیب قیفیت ایک روحانیت سی عابد مزار پورا نوارد بند تو اسی طریقہ گدا بحلول کمبر کی طرح پھر فیصلہ جنت ہی کا تو مشکل کشا پہ چھوڑ دے پھر فیصلہ جنت ہی کا تو مشکل کشا پہ چھوڑ دے اور دل دل سے کرش ہے زاد تو ان کے گھران کی سنا دل دل سے کرش ہے زاد تُو ان کے گھران کی سنا پھر پھر سلا اس بات کا تو سیدہ پہ چھوڑ دے پھر سلا اس بات تُو تُو سیدہ پھر چھوڑ دے اللہ جللہ مجد ہو دی حمد و سنات و بات اکار تاکا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام خطیب الانبیاء سلطاج الانبیاء سند الانبیاء مزان النبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلک فخر الانبیاء جناب محمد مصطفی صل اللہ علیہ وعالی و اصحابه و بارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ اقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد میرے مسلک دے مقتدر علماء کرام مجاہد اہل سنت حضرت مولانا اللامہ قاری محمد عارف جوید نقشبندی صاحب زیدہ مجدہو محترم المقام جنابِ الہاج محمد ریاض پونیا صاحب جنابِ محمد فیاض پونیا صاحب دیگر یارانِ طریقت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ کو بندہ سلام کرے تیدا جواب دے لینا چاہیدہ گرامی کے دردرات عجدی عظیم و شان معفل پاک جس تے اندر میں اور تسی سب حاضر ہیں دعا ہے اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن کرم دا صدقہ ساڑی سہازرینوں اپنی بارگاہ وشرف قبولیت عطا فرمائے بغیر کسے لمبی چوڑی تفہید دے چند جناب دے سامنے گزارشا جناب دے گوشت گزار کرنگا اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور توانوں میں نے سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے استیوتے عمل پیرا ہونے دی حمد اور توفیق انعائد فرمائے جنابِ محمد عدیل ریاض صاحب اور انہ دے گھر والے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دی حاضری دہ شرف حاصل کر کے آئے بیت اللہ شریف دہ تواف کر کے آئے اللہ دی پاک بارگاہ دعا ہے اللہ کریم سانوں میں بار بار حج بیت اللہ دی سعادت ہوئی عطا فرمائے اور عمرہ شریف دی بھی سعادت عطا فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی حاضری بھی اللہ کریم نصیب فرمائے یہ رامی کے دردرات حضور رحمتِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادِ گرامی ہیں آپ نے ارشاد فرمایا جدو کو بندہِ مومن پہلی نظر کعبِ بلو ویخد ہے ایماندار بندہ جدو پہلی نظر کعبِ بل دیکھ دے فرمایا اللہ کریم اس بندے نو گنامہ تو انج پاک کر چھڑ دے جی میں بچہ آج او پیدا ہو کے دنیا دے گنامہ تو اس طریقے نہ لگے اور آقا کریم علیہ السلام دے ارشادِ گرامی ہیں فرمایا جدو بندے دی پہلی نظر کعبہ شریف تک پین دی یہ نو بندہ جڑی دعا کر دے اللہ اس نو قبول فرما لے حضرتِ سیدنا امامِ عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیکھو لو کسی ارز کیتا ہے نا کہ حضور سرکارتہ فرما نے کہ جدو کعبِ تے پہلی بندے دی نظر پین دی یہ بندہ جڑا دعا کر دے جڑی دعا کر دے اللہ اس نو قبول فرما لے جناب او اس ٹیم جدو بندہ پہلی نظر انج کر کے ویخد ہے کعبِ بلو بڑیاں جوہاں بندے دے زینے چھو نہیں جانے لیکن او اس ٹیم او زینے چھو نکل جانے دی تا کی کرنا چاہیدہ ہوتے تو آپ نے جڑا جواب ارشاد فرمایا فرمایا جدو نومان بن ثابت اتھے جائے گا نہ فرمایا میں اتھے کھلو کے دعائے کرنی یا اللہ آجتو بعد نومان بن ثابت جیڑی بھی دعا کرے قبول کر لے ویسے سبحان اللہ کیا نہ خرچہ ہوندہ ہے نہ پرچہ ہوندہ ہے حضور رحمتِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم درشادِ گرامی کعبہ شریف عظمت والا اللہ دا گھر ہے حضرتِ علامہ امام اسمائل حقی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرمادے نے ایک بندہ اپنے گھروں تیاری کر کے مکہ شریف امرہ دی سعادت واسطے بس مکہ شریف مدینہ شریف یہ دو چار گلہ عرض کر کے جناب پہ کلو اجازت چاہنا آپ فرمادے نے وہ بندہ کرو جو دو ارادہ کر کے ٹرن لگا نا ادھا چھوٹا جا بچہ قریب آکے کہندہ ابا جی کتے چلے ہو انہیں کہا پتر میں چلے ہاں کعبے بیت اللہ شریف چلے ہاں ابا جی کی لیند چلے ہو انہیں کہا پتر میں چلے ہاں امرہ کر نواز دے اچھا ابا جی وہ تھے کی مکہ وچ انہیں کہا پتر وہ تھے اللہ دا کارے انہیں کہا با جی جدو بندہ کسی دے کارے جائے تک کارہ والا ملدہ بھی ہے انہوں آنکھ ہو ایک وری سبحان اللہ کوئی گل نہیں ودین اس ہوتو ہے زیادہ لمبی چڑھ گفتگو نہیں ہے میں صرف ٹائکو کنٹے تو اڑے لیا کہ فری جاسل ہے سبحان اللہ دیا کھو در ہے پریشان ہو گیا اکھا لگا با جی جدو کسی دے کارہ بندہ جائے تک کارہ والا بندہ انہوں ملدہ بھی ہے کہ نہیں انہیں کہا بلکل کتر جدو کسی دے کارے جائے یہ تک کارہ والا ملدہ ہے بچہ آندہ اچھا با جی پھر گل کو اڈی ٹھیک ہے تک اینج کرو پھر میں نو بھی نال لے چلو میں نو بھی لے چلو علامہ اسمائیل اکی رحمت اللہ تفصیل روح بل بیانے چاپ لکھ دے فرماندہ نے جدو اس بچے نے اپنے باپ نو بھی لے چلو باپ نینج کر کے پتر دے چیرے والا بکیا تو بکے کہن دا پتر تو پھر کدی چلی ہے تیری عمر چھوٹی ہے پھر کدی چلی بچہ سی قریب ہو کے باپ دا ہتھ پھڑیا ہتھ چم کے بوسہ دے کے باپ دے ہتھ دا آندہ اببا جی اکوری تے لے جاؤ اکوری لے جاؤ بچے دے جملے سنے نہ محبت برے کہ باپ جی اکوری لے جاؤ کہ باپ نو اپنے بچے تے رحم آیا ترس آ گیا پھڑے کے سینے نہ لاکے نہ متھے تے بوسہ دے کے آن کھن لگا ٹھیک ہے پترہ چالا بھر تیاری کر تو بھی چالا میرے نال چالا پترہ تو بھی میرے نال سننا درہ حضرت اللہ امام اسماعیل حقی رحمت اللہ اطلاع لے آپ پھر ماندینے جدو اوہ دے باپ نیا کیا بیٹا چل ٹھیک ہے آ میرے نال چل بیٹا سی دوں میں باپ تے بیٹا اسی مکے چلنے اللہ امام اسماعیل حقی علی رحمہ فرماندینے جدو اوہ دے باپ بچے نو انگلی تو پکڑی ہے سفر کر دیا کر دیا سفر کر دیا کر دیا جدو بیت اللہ شریف آئے جدو قابد سامنے آئے اللہ امام اسماعیل حقی فرماندینے جدو اوہ دے بچے دی پہلی نظر اٹھئے ہیں جدو پہلی نظر انہیں کعبے والوں وکھیا ہے ایک نظر وکھیا ہے اے دوچھے نظر وکھنگی جرہ دینی پہی اے لڑکا تڑ پی آتے پھڑ کیا ہے زمین تے گریہ ہے تے روکب سے انسری تو پرماد کر گئی جدو بچہ ویسال کیتا ہے اوہ دا باپ بچے دے قریب ہے بچے دی پیشانی نو بہت سا دیندہ ہے روکی آنے اے پرمتگار یا اللہ میں تے پتر نو اے تھے عمرہ کروان واسطی لے کیایا ساں یا اللہ میرا بیٹا ویسال کر گیا ہے اللہ میں اسماعیل حقی فرماندینے جدو اوہ دے باپ نے اتنا جملہ بولیا ہے ہاتھ پہ ربانی نے پکار کے فرمایا حرمایا اے بندے توں صرف تے کعبہ ویخلی آئی تیرا بچہ دھارو کعبہ ویخلی سی آیا کعبہ دے مالک نو ویخل واسطے آیا تیرا بچہ کعبہ ویخلی سی آیا بلکہ تیرا بیٹا کعبہ دے مالک نو ویخل واسطے آیا سی توں کعبہ ویخدہ پی آئے تیرا پتر کعبہ والے نو ویخل چلا گئے آئے گرامی قدر حضرات ہم مکہ شریف عظیم شہر ہے یہ مکہیں و مکہیں جدے متعلق رب کائنات میں قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا اللہ فرمان دے اللہ اقسم بی حاز الولد و ان تحلن بی حاز الولد محسا اللہ ایک امر یا کھو دنا پیارنا سبحان اللہ فرمایا محبوب میں نوے شہر دی قسمیں کیوں قسم اٹھائی فرمایا اس واسطے کے محبوب اس شہر دی اندر تُسی میں نوچال دے پھر دے نظر آ رہے ہیں تُوڑے اتھے قدم لگینے فَأَن تَحِلن علامات اسری فرمان ہلنا مانا ہے ٹھہرنا رکھنا اترنا اللہ فرمایا محبوب اس شہر دی قسمیں کیوں فرمایا اس واسطے کے محبوب اِنہ گلیاں اندر تُسی میں نوچال دے پھر دے نظر آ رہے ہیں حضراتِ گرامی مکہ شریف عظمت والا شہر ہے تو مدینہ طیبہ تفر مدینہ طیبہ مدینہ شریف تفر مدینہ شریف میں کافی دیر دی باتیں مدینہ طیبہ حاضری ہوئی نا حضور علیہ السلام دے روزہ شریف دے قریب کھڑے سا تھے ایک سی کوئی ادھر جٹکا جا بندہ سی رحمیار خان والی سائر دا حضور علیہ السلام دے روزہ شریف دے قریب کھڑے ہوگی نا تھے انہیں نے کہا کی تا حضور دے روزہ پاک وال تھے انہیں دعا پیا منگے آکے نا سپاہی انو آندھا ہا جی قبلے وال موکر قبلے وال انہیں جو تو بیکیا انہیں کہا کھلو جا انہیں کہا کبلے علموکر انہیں کہا کھلو جا پہلا میں قبلے علی گیا سا انہیں اتھے کلیا دا سنو تیری منہ کے قبلے علی دی منہ انہیں اتھے کلیا دا سنو تیری منہ کے قبلے علی دی منہ انہیں آکھا اتھے کچھ بھی نہیں بندہ جھٹکا جا سی تا گالوں سے بڑی مزہ دی کی تھی آندہ جے اتھے کچھ نہیں تا تو اتھے کی کرنا ہے تو اتھے کی اے انہیں اج کل تے پاکستانی چو زیادہ تے انڈیا بھی چو تے بنگلہ دیش چو انہیں آکے نا ہوتے قرائے دے اتھے کھڑے کار دیتے رو چیڑا جائے ہا جی مو کبلے وال کرو دعا منگنی کبلے وال کرو دعا منگنی مو کبلے وال کرو کمال باتیں میں نو ایک کہیں لگا ہوتے گزر دیں پیسہ تے گزر دیں گزر دیں میری آگے دو سنو بندے انہیں نے کہا کہ جو دو کی تھا نا ہاتھ تو انہوں نے کہا دعا نہ منگو صرف سلام کرو میں انہوں نے کہا میں کہا یار کوئی عرض نہیں جو دعا منگ دے پہنے تو کڑا کو گناہ کر دی لیں انہیں انہوں نے چھڑے دیتا میری آگے باہر اگے لے گیا باکی شریف پہلے پاسے باہر لے جا کے منہوں کے اندھا ہے ای اتھے دعا تو واقع ہے منگن دینے کےڑا گلت کرتے ہیں کدھے آستے دعا منگنی نے نبی پاک واستے میں کہا نہیں کدھے آستے منگنی میں کہا اپنے آستے اندھا کسے قرآن دی آئیتے چاہے اتھے کھلو کے دعا منگو کوئی حدیث ہے کہ اتھے کھلو کے دعا منگو قرآن پڑھے ہیں میں کہا جی پڑھیں آتے کھانی ہی تھے آئے ہیں اندھا کو حدیث پڑھی اور جنیہ کو میں نظمانی ہوں دی اتھے مسارے نال آئے دیتے اندھا کسے کتاب ہے چاہے بھئی تھے کھلو کے دعا میں کہا تو تے حدیث دی گالت کرنے میں آتے قرآن دی رونل کہہ رہے ہیں میں آتے قرآن دی رونل کہہ رہے ہیں کتھے دعا منگ داتے ہو کتھے منگے یہ تھے نہیں سو منگنی تھے اندھا کتھے لکھے ہیں میں کہا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقہ نے حمید اچھ ارشاد فرمایا اللہ فرمان دا ولو انہم از ظلمو انفسہم جاؤک فرمایا اگر اپنی جانت ظلم کر بیٹھو تھے میرے محبوب دے بوئے تے آجاؤ میرے محبوب دے دارتے آجاؤ تے تھے آکے کرو کی فرمایا فستغفر اللہ میرے محبوب دے بوئے تے بے کے میرے محبوب دے بارگاہ وچھ بے کے ایتھے بے کے ہون اللہ اللہ کو بخشش مانگو تھے بخشش مانگو اللہ ایتھے نہیں تو سنو دا ساڑی دوان فرمایا سنو دا ہر جگہ تو ہمیں پر فرمایا محبوب دا دارے تے نو بولایا ہوتھے آ محبوب دے قدمات محبوب دے بارگاہ چاہ ایتھے آکے تے بخشش مانگ پھر کی فرمایا فرمایا تو بھی بخشش مانگ تے میرا محبوب دیری سفارس کر چھڑے تے پھر کیے فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ فرمایا جدہ تو بھی بخشش مانگیں گا تے میرا محبوب دیری سفارس کر چھڑے گا پھر تُسی اللہ نو پاؤ گے توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا حضور رحمتِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے شروع تو مصطفیٰ کریم دے غلام ہم آقا کریم دی بارگاہ جا رہنے جا کے ارضیاں پیش کر دے پہنے آقا کریم غلامہ دییاں سن دے نتچولیاں پر دے پہنے یا اللہ جدہ سبحان اللہ دینے انہوں ایسے حضور حاضری نصیب فرما دے میرے کریم آقا علیہ السلام درشادِ گرامی فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی فرمایا جن نے میری قبردی دیارت کی تھی فرمایا ادھے واسطے میری شفاعت واجب ہو گئی ادھے واسطے میری شفاعت سارے بولئے ادھے واسطے میری شفاعت سارے بولو ادھے واسطے آقا نے فرمایا میری شفاعت واجب ہو گئی الجامع و سگید اندر امام جلال الدین سیوتی الرحمہ نے آقا کریم دے کرشادِ گرامی نقل فرمایا اس حدیثِ پاکد راوی عدرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیں رحمتِ قائنات صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن اپنے والدین دنوان دی یا اکی دی قبردی جا کے زیارت کرے فرمایا اللہ اس بندے دے پچھلے سارے گناہ محف فرما چھڑ دے اور انہوں جہنم تو ازاد فرما چھڑ دے میں کیا بات بڑی قابل توجہ ہے بندہ خدا دا اپنے والدین دی قبردی زیارت کرے بندہ خدا دا اپنے والدین دی قبردی زیارت کرے تے اللہ دے گناہ بھی محف کرے انہوں جہنم تو ازاد بھی کرے تے جب بندہ خدا دا ہو کہ رب دے محبوب دی قبردی زیارت کرے پھیر ہو دے تے اللہ کتنا خکرم فرمائے گا آقا کریم علیہ السلام دی بارگا وخان والا سانو ساڑا مالک ہے فرمایا چلو میرے محبوب دی بارگا اچھا سانو مصطفیٰ دی بارگا بجھے ٹور کے نا رب کائنات نے اپنے محبوب دی ایک حکم فرمایا فرمایا سونے آ این اے نو میں ٹوریا تیری بارگا بجھے اے آرہے نے تیرے کول فرمایا سونے آ جڑا سوالی تیرے بوئی آجائے چڑکی نا جو مانگدہ جائے سونے آسنو عطا فرماندہ جائے جو مانگدہ جائے جو مانگدہ جائے جی سویلے مانگے جنی باری مانگے جو مانگے محبوب چڑکی نا او مانگ دا جائے تو سی انہوں عطا فرمان دے جائے اچھا سنو ایک حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسالِ باق کمال تو بعد مروان سی مدینہ دا گورنر ایک دن مروان بن حکم چل دیں چل دیں نا مسجل نبی شریف بچایا رحمتِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر شریف دے قریب آیا مروان نے وکیا ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام دی قبر دے کول بیٹھا ہے تے او دے بیٹھنے دا انداز ہے وے کہ انہیں حضور دی قبر مبارک دے قریب ہے کہ ایک خیر سکایا ہے اکھا چو آنسو بہا رہے ہیں تے مروان قریب آ کے نا آ کے اتھو پھڑ کے کھچی آتے کین لگا اے کی کرنے ہیں وائی اے کی کرنے ہیں انہوں نے سی پتا کہ جنہوں میں پچھنے ہیں او کون بیٹھا ہے جدو اس پچھے آنا تے او اس بندے نے اینج نظر اٹھا کے مروان بنو تے مروان گیا جدو اکھا مچ اکھا پا کے ویکیا نا او بندہ بین والا حضور دی قبر مبارک دے قول وہ تیری تے میری دنیا دا ممولی انسان نہیں بلکہ میں زبان رسول حضرت سیدنا ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن جدو انہیں کیا نہ ایک ہی کرنے ہیں حضرت سیدنا ابو عیوب انساری نے فرمایا حرمایا منو پچھنڈیاں کی پیا کرنے ہیں حرمایا سن لے جدو رسول اللہ سلاللہ علیہ وسلم ولم آدل حجر حرمایا منو پچھدہ پیاں ہیں ہمیں کی کرنے ہیں او مروان سن لے ہمیں کسے پتھر کل نہیں آیا اللہ دے رسول کل آیا ہوئے ہو کسے پتھر کل نہیں آیا اللہ دے رسول دی بار گا دے اندر آیا ہو گرامی قدر حضرت شروع تو لے کے آج دے دن تک سابدہ اے مسلمانہ دا عقیدہ دے ایمانے کہ جس نبی دی بار گا وچھ اسی جانے ہیں اور نبی ساڈی سن دے بینے سانو پہچان دے بینے اے دی ترجمانی آلہ حضرت مجد دے دین و ملت کشتائیں اس کے رسالت فنا فر رسول کدائیں اولاد بطول سید المنادنین سید المتکلمین مولانا امام اششاہ احمد رزاق فادل بریلی رحمت اللہ کی تعلیل ہے آپ نے دی ترجمانی کی تھی آپ بول کے پرماننے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم آ حلم سے چھپ جانے والے اور دو تین چیزیں میں ارض کر کے باتنو اختتامتے لے جانا چانا میری تتھوانڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بار گئے ہیں کہ جدو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بظاہر موجود سن صحابہ دی اندر حضور دے صحابہ جاکے ارضیاں پیس کر دی سن میرے نبیوں ننو اتا فرمان دی سن جدو آقادہ ویسال باک مالویا اے غلامہ او منگن والی عادت نہیں چھڑی آقادہ ویسال کا بعد بھی غلام جاندے رہے حضرت سیدنا ام مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی انہو آپ اس نبیہ اس روایت نبیان فرمان دی حرمان دی جدو نبی کریم علیہ السلام آپ دے ویسال باک مالویا آپ دے ویسال باک مال تو تل دل بعد ایک ارابی آیا آکے پچھن لگا آدھائے او مصطفیٰ دے غلامو میں حضور نو ملن واسدی آیا صحابہ کرام نے آکے بھائی اے پہ لیا حضور دا تے ویسال باک مالو چکے جدو اس ارابی اتنا جملہ سنیے کہ چل دیا حضور دی قبر مبانک تے حادر ہوئے حضور دی قبر تے آکے حضور دی بارگا تھنیا یوں کے عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیا میں تے ایک قرآن دی آیت سن کی آیا اللہ نے فرمایا ولو انہم اس ظلمو انفوس ہم جاؤک اے جدو اپنی جانتے ظلم کر لگو میرے حبیب دی بارگا بچا جو سنیا میں تھوڑ دی بارگا بچا ہوا حضور دھو ہاں ڈابو آ جھڑ کے آکا میں کتھے جام میرا دیو جدان کہندا یقیناً سرکار دی بارگا بچا کھڑیاں یوں کے خلا مکہ اندھا ہونے سنیاں حال دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کسی کو سنائے یہ کبری درہا مل کے یا خلا حال دل کسی کو مل کے بولو درہا حال دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے حضرت مولا لیشے نے خدا فرما دنے کھڑا حضور دی بارگا دی اندر غلام عرض کی تھی ہے حرمانے نے غلام عرض کر کے حجے پیچھے ہوکے بیٹھائیے مولا یلی فرما دنے لوگا ہمیں اپنے آئینہ کنانل سنئے حضور دی کبر مقدس ویچوں واد آئی قد غفیرہ لک قد غفیرہ لک قد غفیرہ لک او میرے آخو لاما اے تیرا میری بارگاہ بیچ اونا تیرا کم سی جا چلا جا میں رب کلوں تیری بخشش کروا چھڑی ہوئی ہے سبحان ہمیں حضور حضور نے پرمایا جا تیری بخشش ہو گئی ہے تحقیق تو بخشیا گئی ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جتا جن نے بھی منگیا ہے میرے نبی انکار نہیں کیتا غلام جو جو منگ دینے نے آقا غلامانو عطا فرما نہیں رہے حضور دی بارگاہ جس منگیا جو منگیا جس ویلے منگیا جنی واری منگیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے سنو عطا فرمایا سننا حضرت امام یوسف بن اسمائی نبھانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے اس روایت نو بیان فرمایا فرما دے نے مسلمانہ نے عیسائیانل جنگ کی تھی عیسائیانل رومی عیسائیانل جنگ کی تھی نا فرما دے نے انہوں نے کو جو مسلمانہ نو قید کر لیا نوجوانہ سپاہیانل جدو قید کر لیا قید کرنے تو بعد انہوں نے اعلان کی تا انہوں نے کیا بھی گل سنو اجڑے ایسا قیدی کی تے لیں انجھ کرو پیسے دے کے تے اپنے بندے چھڑا کے لائے جو پیسے دے ہو تے اپنے بندے چھڑا کے لائے جو امام نبھانی فرما دے نے جدو لوگاں نے اعلان سنیا مسلمانہ نے انہوں نے جا کے پیسے دیتے پیسے دے کے اپنے قیدی چھڑا لیا فرما دے نے انہوں نے قیدیاں وچ ایک مسلمان ایسا سی جدی نہ ماں زندہ سی نہ باپ زندہ سی نہ کوئی پینٹ پائی کلہ کلہ اسی او کلہ جیل دے وچ موجود ہے ہر ہفتے تو بعد اس نوجوان جڑا جیل دا کمرہ باری کھل دی سی مین روڑ دے ہوتے اتھے لیا کہ ہر ہفتے بعد اس نو ڈاکے دین کرن کہ تو بار دے حالات وے لوگاں نو ہوندیا جا دیا فرما دے نین کر کے صلاح خانو پھڑے کے نوجوان کھلوتا ہے اچانک دیکھ دے ہے اس رستے تو ایک کافلہ گزریا عربی لباس انہوں نے زیبتن کیتے ہوئے عربی لباس اور جدو تو گزرے نا اس نوجوان نے جدو انہ وہ بندیاں والو وے کھیا کافلے والے والوں کی عربی لباس انہوں نے آواز دیتی انہوں نے کافلے گل سنو امام نبانی فرما دین انہوں دی گل سن کے ایک عرابی قریب آیا ہاں بھئی کی گل ہے انہیں پوچھے کتھوں آئے ہو کتھے چلے ہو انہوں نے کہا جیسی تاجرہ تجارت کرنا واسطے تھے آئے سے ہن چلے کتھے ہو امام نبانی فرما دین جدو اس نوجوان نے مدینہ تیب آیا نام سنے آنا اکھاں بی چھانسو نکالا روپیا آندھا بھی گل سنو میں تو انہوں ایک پیغام دینا میرا ایک پیغام لے جو ایک چھوٹا جا کم میرا انہوں نے دس بے کڑا کم میں انہیں آکھا ٹھائر ہو انہوں نے ایک کاغذ کلم لے آندھا کاغذ کلم لے کہنا انہیں خات لکھیا تے خات کنو لکھیا نبیان دے امام نو لکھیا سبحان اللہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خات لکھیا امام نبانی فرما دینے اس نوجوان نے خات لکھیا ہے نبیان دے امام بھی بارگا دے اندر ارد کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے آن اسی عیسانیاں نہ جنگ کی تیسی عیسانیاں نے سانوں کی رفتار کر لیا بعد چونہ اے پیغام دیتا ہے پیسے دے کے اپنے بندے چھڑوا کے لے جاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے آن جیدہ جیدہ کو رشتے دار ہے سی پیسے دے کے چھڑا کے لے گیا ہے سونے آن میرا تو ہاتے تو علاوہ جگ وچ کوئی نہیں تو ہاتے تو علاوہ سونے آن میرا جگ وچ کوئی نہیں آکا کرم نواندی فرما چھڑو میرا دو جدان کہندہ یقینان بول کے آن سونے آسیوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ خات لکھیا ہے خات لکھے لیا کہ اس ارابی نو دیتا اس تاجروں دے کے آندھا پھے لیا اے میرا خات لیا جا آندھا دس بھی کنوں دینا ہے اوہ مسلمان قیدی بول کے آنے اے پھے لیا خات لیا جا کہ مدینہ تیبا چلا جائیں جگہ مدینہ سید اپنے گھر جا کے سمان رکھلویں سمان اپنے گھر وچ رکھ کے حضور دی بارگاوی چاہیں کہ اینج کریں اگرہ خات میں دنوں دیریاں وہاں اے خات نبی پانگ دے روزے دی جالی نلٹنگ چھڑی اے خات حضور دے روزے دی جالی دے نلٹنگ دیں اگر گو میں جانا کہ میرا مدینہ والا آقا جانا وہ نے کہا ٹھیک خات لیا کے چلا گیا جا کے اس نے اپنے گھر پہنچیا سمان ہوتا رہا پھر مدینہ تیبا حضور علیہ السلام دی بارگاہ چھاہ در ہوئی سلام پیش کیتا سلام کر کے نا اوہ خات جے بھی جو کڑ دیا کڑ کے حضور علیہ السلام دے روزے شریف دی جالی دے نلٹنگ دیتا خات اٹنگ کیوں چلا گیا امام نبانی فرمان دے اوہ تو چلا گیا ایک ہور تاجر آیا آکے حضور علیہ السلام دے روزے شریف دے کول بیک ہے نا سلام عرض کر کے عرض کر دا ہے آقا اللہ نے بڑا کام یاب تاجر بنایا منہ بڑا کام یاب تاجر نا آقا کاش میں بظاہر تو آڑے دور مبارک کے چندہ تو اسی من حکم فرمان دے تو میں اپنا مال تو آڑے قدماتے خرچ کر دا لیکن آقا میرا عقیدہ تو امام نے تو اسی آج بھی بین دے پہو تو آج بھی میری سن دے پہو آقا اگر کوئی حکم ہوئے تو میرے ذمہ لاؤ اگر کوئی حکم ہوئے تو آقا میرے ذمہ لاؤ امام نبانی فرمان دے اس تاجر جدو اتنا جملہ بولے آجے بول کے چپ کی تا ہی ہے ایک تھنڈی جی ہوا دا جھونکہ آیا ہوا آئی جالی دنالا کے ہوا نے اس رکے نو جالی دنالا چکیا چکے اس تاجر دی چولی میں چھوٹے دیتا جدو دی چولی چایا نا انہیں جو رکا ویکھیا جب ویکھے کہند آقا میرا گیوی عقیدہ تیمان ہے ایسی کہ تسی غلامہ دی سن دے ہو پر آقا ہونتے اور پکا یقین ہو گیا ہے آقا میں نو سمجھ لگی اس بندے نو چھوڑان دی تو سا میری ڈیوٹی لا جھڑی امام نے بانی فرما دی رہے وہ بندہ رکا لیکن ٹرپیا روم آیا سپریڈنٹ جیل نو آکے ملیا اکھن لگا بھی گل سن تیری کسٹڈیچ ایس نام دا بندہ ہے انہیں کہا بلکل ہے انہیں کہا بار بلا سن او جو تو نوجوان نو بلایا نا سلام دو آتو بعد انہیں کہا ہاں جی انہیں کہا بھی تیرا نا کی انہیں کہا جی ہے تیرے باپ دا نا پرندہ دا نا انہیں سارا ڈیٹیل نا دسیا انہیں کہا جی بلکل اے ہی بندہ میں انہوں چھوڑانا ہاں دس ہوئے دے پیسے کینے انہوں نے کیا اتنے جی بچہ اتبایا پیسے کھاڑے کے انہوں نے دیتے جی تو پیسے دے دیتے نا امام انہیں بانی فرما دے نے او نوجوان مسلمان جیڑا کہ دی سی نا او دے بلو ہیں جی ویک کے نا اس تاجر بلوان دا بلیا گال سن میرا تے جاگج کوئی نہیں ہے اے ہمیں پیسے آپ نے زائع نہ کر انہیں کہا یار تو دا تیرا نہ ہے انہیں کہا یہ تیرے باپ دا تیری ماں دا تیرے پیند دا انہیں کہا ہی نہ ہے انہیں کہا پھر میں تیرے شڑانا ہوں او تیر سی وری پھر جانا اس کیا نا اوہ مسلمان تاجر آنڈا یار اچھا رولر چھاڑ انج کر کوئی کاغذ لے کے نا میں نے اس کاغذ تے کوئی دو چار لینہ تحریر کر کے دے انہیں کہا کی لکھا انہیں کہا جو مردی انہیں کاغذ پھڑیا کاغذ تے دو لینہ سترہ لکھ دی تھی انہیں کہا اللہ پڑھ انہیں وہ کاغذ پڑھ کے انج سامنے کر کے نا تو جے بچوں رکا کرنا ہے جاڑا جالی شریف انہوں لوگ اڑے کیوں دی چھوڑی چاہیا انج اور رکا انج سامنے کر کے نا انج ویکھیا قدی در نظر مار دا قدی در تے ویکھیا اندہ لکھائی بھی کو جی آندھا بیلیا میں تینوں چھوڑا نواستے ہوں اس مسلمان آکھا یار کوئی اتنی زید کیوں کرنا پہ میں انہوں چھوڑا کاغذ انہیں آکھا یار گل سن واقعی گلنہ چاہتے اے دس کوئی نبی پاک والا سنے آکھ لیا سی کہنے کوئی حضور والا کوئی سنے آکھ ٹوریا سی کہ نہیں انہیں کہا بالکل ٹوریا سی انہیں کہا پھر جس نبی بارگاچ سنے آکھ لیا سی نہ اسے نبی نے کرم نوادی فرمائیا کہ اس نے تینوں چھوڑا نڈی میری نیوٹی لاجھڑی ہوئی ہے میں تینوں چھوڑا کے لحک جانباتے آیاں گرامی قدر حضرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جتھو جن نے منگیا جیسے ویلے منگیا جدوں منگیا جو منگیا میرے قریم آقا علیہ السلام نے اس نے عطا فرمائے گرامی قدر حضرات جڑا بھی حضر اللہ علیہ السلام دے در مبارک تو ہو کیا ہوں دا انہوں پوچھو او بندہ پوری دی پوری کتاب ہے پوری ایک کتاب ہے جڑا تو ہو کیا ہوئے نا پوری ایک کتاب ہے دستے گا میرنال اے واقع ہویا میرنال اے ہویا اللہ دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دردی بار بار حاضری نصیب فرمائے جڑے گیا نے اللہ انہ دی قبول و منظور فرمائے جڑے نہیں گیا اللہ تعالی انہوں نے بھی حاضری نصیب فرمائے اللہ میری توہ دی حاضری قبول و منظور فرمائے وآخر دعاوہ یا انیلہ